اسلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم گول گلے کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنائیں گے گول نیک پر ڈیزائننگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چیپی کا پیس لینا ہے چیپی کا پیس تھوڑا بڑا سا لیں گے جتنے بھی سائز کا آپ نارمل نیک بنانا چاہتے ہیں اتنا ہم نشان لگائیں گے میں اوپر سے ساڑھے تین انچ پہ اور نیچے سے بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اوپر کی طرف سے ہی جب ہم نیک کو کھولیں گے ابھی تو یہ چیپی کا پیس ٹیبل ہے اوپر سے ہمارا نیک پر وہ سات انچ ہو جائے گا اس طرح سے گول شیپ بنانی ہے یہ جو ہم نے گولائی ٹرا کی ہے یہاں سے ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ ہی اور نشان اس طرح سے لگانا ہے اب اس کے نیچے ہاف انچ کے فاصلے پہ ایک اور گولائی بنانی ہے اس طرح سے ہم نے نیک کو ڈرا کرنا ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ دو نیک آگے ہمارے پاس ایک بڑا بھلا ایک چھوٹا بھلا یہ جو بڑا بھلا ہے اس کو تو ہم بلکل سیمپل گول نیک کی طرح سے شیٹ پہ بنائیں گے اور یہ جو ہے چھوٹا بھلا نیک اس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے ڈیزائننگ کرنے کے لیے ہم نے سرکل بنانے ہے اور کوئی بھی گول چیز آپ نے لے لینی ہے کسی ڈھککن کو یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح سے کوئی گولائی بلی چیز لے سکتے ہیں نارمل سائز کے بنانے ہے یہ کٹ ورکس نہ بہت زیادہ چھوٹے اور نہ بڑے نیچے کی طرف کٹ ورکس ڈرا کر کے اب ان کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اب یہ دونوں نیک ہم نے ایکسٹرا پیس کے اوپر پریس کرنی ہے یہ دیکھئے میں نے پریس کر لیا ہے یہ والا جو نیک ہے بڑا والا اس کو میں نے سائیڈوں سے فولڈنگ کر کے سلائی لگا لی ہے اس کو ہم شیٹ کے اوپر پہلے تیار کر لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سے سیمپل گول نیک بنتا ہے جو اس کی ڈیزائننگ ہے وہ ہم اس کے بعد ریڈی کریں گے اگر آپ ہماری چینل پہ فرسٹ آئیم آئے ہیں اور آپ کرٹنگ سٹیچنگ یا ڈیزائننگ بہت آسان تلکی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب یہاں پہ نیچے کی طرف آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ سلائی ہی لگاؤں گے اب ہم نے کرنا ہے اس کی ڈیزائننگ کو ریڈی نیک جو ہم نے پریس کیا ہے نیچے کی طرف بھی اتنا ہی کپڑا رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے کٹ ورکس کے بلکل ساتھ ساتھ چیپی کے بلکل ساتھ لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد سائیڈوں سے جو ایکسٹرا پیس ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے زیادہ کپڑا اندر کی طرف نہیں رہنے دیں گے اور گلائی میں اچھی طرح سے کٹس لگائیں گے نوک کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا کٹ کر دیں گے اب اندر کی طرف سے میں نے دونوں نیک کو ایک ساتھ کٹنگ کر دیا ہے دونوں پیس کو نوکیں جو ہے بہت اچھی طرح سے نکالنی ہے پہلے میں نے سیزر کے ساتھ نوک نکال دی ہے پھر بری سوئی کے ساتھ نوک کا جو کپڑا ہے اس کو باہر کی طرف نکال لیا ہے یہ دیکھیں نوکیں ٹھیک ہو گئی ہیں اب ان کو پریس کرنا ہے اچھی طرح سے فرنٹ سے بیک سے یہاں پہ اب گلو ہمیں چاہیے ہوگی گلو کے ساتھ ہم نے کپڑے کو چیپی کے ساتھ جو ایکسٹرا پیس ہے اس کو اس طرح سے گلو لگانی ہے اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے کوئی بھی ڈیزائننگ ہے گلو کے ساتھ بڑی زیادہ آسانی سے اور صفائی سے بن جاتی ہے اس طرح سے ایک سائیڈ کے پیس کو ہم نے گلو لگا کے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے پورے نیک کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور جو دوسری سائیڈ کا کپڑا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر کی طرف لا کے پریس کرنا ہے ایک سائیڈ ہم نے بلکل اچھے طریقے سے سیٹ کر لی ہے اب نیچے والا کپڑا اوپر کی طرف لائیں گے اور پریس کر لیں گے اوپر کی طرف سے ہم نے اس لیے پریس کیا ہے کہ گلائیاں دونوں ہماری بلکل ایک برابر آ جائیں پریس کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ اسے اندر کی طرف کر دیا ہے اس طرح سے دونوں پریس بلکل ایک برابر آ جائیں گے اور سلائی لگانا بہت آسان ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے سینٹر میں رکھ کے لیس بھی لگا سکتے ہیں لیس نہ لگانا چاہیں تو سلائی لگا دیں اسی طرح سے میں یہاں کنارے پہ سلائی لگاؤں گی اب یہ سلائی ہم لگائیں گے تو دونوں پیس اوپر اور نیچے والا سلائی کے اندر کور ہو جائیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے ڈیزائن بھی ریڈی ہے اور نیک بھی ریڈی ہے اب ان دونوں کو ہم نے سیٹ کرنا ہے سیٹ کس طرح سے کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہ دو کٹ ورکس کی نو کیسے رکھیں گلائی کے نیچے اور کنارے کی سلائی لگا دیں اس طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے یہ موتی ہے میرے پاس موتی کے ساتھ ان کو ہم ایک اچھے کے ساتھ اٹیچ کریں گے سوئی دھاگے سے سینٹر سے ہم نے لگانا اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا نہیں تو ہمارا نیک جو ہے وہ ٹیڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹی والی سوئی میں میں نے چار لیئر کا دھاگہ لیا ہے سٹارٹ سے اس کو پہلے پکا کریں گے اچھی طرح سے پھر اس طرح سے ایک موتی نیچے سے بھی میں نے سینٹر پر نشان لگایا ہوا ہے بلکل سینٹر میں اس کو فیٹ کر دیں گے اس کو گرہ لگا کے دھاگے کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گرہ لگا کے کسی کو ہم اگلے کٹ ورکس کی طرف لے جائیں گے موتیوں ملکہ آپ جب بھی کریں کسی بھی ڈیزائنگ میں یوز کریں آپ موتی تو بہت اچھے طریقے سے پکا کر کے لگائیں تاکہ لوس نہ ہو جائیں نواش کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں میں نے موتی لگا لیے ہیں سینٹر میں بھی میں نے لگائے ہیں اور نوپ پہ بھی لگائے ہیں بہت خوبصورت ہمارا نیک ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو پسند دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے بہت خوبصورت ہمارا نیک ریڈیو کو پسند گا ہمارا نیک موسیقی موسیقی